دوستو اس ویڈیو میں ہم لے کر آئے ہیں سولر سیلز اور سولر پینل کی مینفیکچرنگ کا پورا پروسس آپ یہ جان کر دنگ رہ جائیں گے کہ کس پرکار سے ریت سے سولر سیلز کو بنایا جاتا ہے ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ سولر سیلز کی نرمان سے سمبندت اس سے بہتر ویڈیو آپ کو نہیں ملے گا ویڈیو شروع سے انت تک پورا دیکھیں تاکہ کوئی ضروری جانکاری نہ چھوڑ جائے ویڈیو اچھا لگے تو لائک کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں سولر سیلز بجلی بنانے کا سب سے بہترین طریقہ ہے سولر سیلز سے بجلی بنانے کے لیے ضرورت پڑتی ہے ریت اور سورج کے پرکاش کی سولر سیلز کے اتنے فائدے ہیں کہ بس ہم کہہ سکتے ہیں بجلی بنانے میں سولر سیلز جیسا کچھ بھی نہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ انٹرسنگ پروسس جس سے ریت کو سولر سیلز میں بدل کر بجلی بنائی جاتی ہے اصل میں ریت سیلیکون ڈائیوکسائیڈ ہوتا ہے یعنی ریت میں سیلیکون نام کا تطو اور آکسیجن ہوتے ہیں سب سے پہلے سٹیپ میں ریت میں سے شد سیلیکون کو الگ کرنا ہوتا ہے اس کے لیے ریت کو کاربن کے ساتھ خاص طرح کی بھٹی میں سولہ سو ڈگری سیلز پر گرم کیا جاتا ہے اس تاطمان پر ریت میں سے آکسیجن الگ ہو جاتی ہے اور سیلیکون پرابت ہو جاتا ہے لیکن سولر سیلز بنانے کے لیے لگ بھگ سو پرتیشت شد سیلیکون کی عوشکتہ ہوتی ہے اس کے لیے سیلیکون کو انیک طرح کے پروسسس سے گزارا جاتا ہے تب جا کر سولر سیلز بنانے کے لیے ایک دم صحیح سیلیکون ملتا ہے اس پرکار سے پرابت ہونے والا سیلیکون سیلنڈریکل یعنی بیلناکار شیپ میں ہوتا ہے جسے انگیٹ کہا جاتا ہے بیلناکار انگیٹ کو کٹ کر ریکٹینگل یعنی آیتاکار شیپ دے دیا جاتا ہے اب اس سیلیکون انگیٹ کو ایک میلی میٹر کے پتلے پتلے پرتوں میں کٹ لیا جاتا ہے جسے سیلیکون ویفرز کہتے ہیں یہی سولر سیلز کے بیسک یونٹس ہوتے ہیں انہی سے سولر سیلز کو تیار کیا جاتا ہے ان سیلیکون ویفرز کو مشین میں ڈال کر اچھے سے دھویا جاتا ہے تاکہ دھول کا ایک کن بھی ان ویفرز پر نہ رہ جائے ایک دم پیور سیلیکون ویفرز سے ہی بڑیہ سولر سیلز اور سولر پینل بنائے جاتے ہیں یہ آرام سے پچیس سالوں تک بینا کسی مینٹیننس کے بجلی بنا سکتے ہیں لیکن ابھی ان سیلیکون ویفرز کی سطح بہت سمودھ ہے اگر اس سمودھ ویفرز کو سولر سیلز بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے تو اس پر پڑھنے والی سورج کی جادہ تر کرنے واپس چلی جائیں گی اس لیے ان سیلیکون ویفرز کو ایک خاص طرح کے کیمیکلز میں ڈوویا جاتا ہے جس سے ان کے سطح رف ہو جاتی ہے اور ان پر پڑھنے والی دھوپ کا جادہ تر حصہ بجلی بنانے میں استعمال ہو جائے گا اس کے بعد ان سیلیکون ویفرز پر فوسفورس نام کے تطو کی پرت ڈالی جاتی ہے جو پوزیٹیو سیلیکون ٹرمینل کے اوپر نیگٹیو ٹرمینل کی طرح کام کرتا ہے جس سے بجلی بن پائے گی پھر مشین کا پریوک کر کے ان سیلیکون ویفرز پر چاندی کی پتلی تاروں کو خاص پیٹرن میں لگا دیا جاتا ہے انہی چاندی کی تاروں سے ہو کر سور اورجہ سے بننے والی بجلی سولر سیل سے باہر آئے گی اس کے بعد ہر ایک سولر سیل کی آدھونی تقنیق سے ٹیسٹنگ کی جاتی ہے تاکہ بلکل صحیح کوالٹی کے سولر سیل کو ہی سولر پینل بنانے میں استعمال کیا جا سکے اگلے سٹیپ میں ٹن کی پلیٹنگ والی کوپر وائر کا استعمال کر کے ان سولر سیلز کو آپس میں جوڑا جاتا ہے اس کام کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں آٹومیٹک مشینز ان آٹومیٹک مشینز کے کارن سولر سیلز کو کوپر کی وائر سے جوڑنے کا کام بہت ہی پرفیکشن اور صفائی سے پورا ہو جاتا ہے یہاں پر سولر سیلز کو پینل پر لگانے کا کام کیا جا رہا ہے ایلومینیم کے فریم پر سولر سیلز کو بچھا کر ان پر وائرنگ کا کام پورا کیا جا رہا ہے ایلومینیم دھاتو پر جنگ کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے سولر پینل کو پچیس سالوں تک آرام سے بجلی بنانے میں استعمال کیا جا سکتا ہے اس پورے کام کو کرنے کے لیے فیکٹری میں موجود ہیں ایکسپیرینسٹ اور ٹرینڈ انجینئرز جو سولر سیلز کو ویلڈنگ کی سائتہ سے آپس میں جوڑنے کا کام بہت ہی سابدھانی سے کرتے ہیں سولر سیل پینل پر سے فالتو کی وائرز کو کاٹ کر الگ کر لیا جاتا ہے سولر سیل پینل پر وائرنگ کے کام کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس کے لیے آئینے کا پریوک کر کے ایکسپرٹس ایک ایک وائر اور ویلڈنگ کو چیک کرتے ہیں کمپیوٹرز کا استعمال کر کے سولر پینل کے ہر ایک حصے کو اچھے سے چیک کیا جاتا ہے اور یہ پکا کیا جاتا ہے کہ پورا سولر پینل سٹینڈر کے انصار بنا ہو اور کہیں پر بھی کسی پرکار کی کمی نہ رہ جائے اس مشین کا پریوک کر کے سولر سیلز میں سے بجلی گزار کر سولر پینل کی بجلی بنانے کی شمتہ کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے سولر سیل پینلز پر سبھی ٹیسٹ اوکے ہونے کے بعد ان پر لیمینیشن کا کام کیا جاتا ہے اس مشین کا پریوک کر کے سولر پینل کے دونوں اور EVA یعنی ایتھائلین، وینائل، ایسیٹیٹ نام کے پدارت کی پرت کو چڑھا دیا جاتا ہے EVA کی پرت پر پڑھنے والی دھوپ کا زیادہ تر بھاگ سولر سیلز تک پہنچ جاتا ہے اس طرح EVA کی پرت کے کارن سولر سیلز کی کاریشمتہ بڑھ جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے کارن سولر سیلز پر لیمینیڈنگ پرت بن جاتی ہے جس سے بارش کا پانی سولر سیلز تک نہیں پہنچ پاتا سولر پینل پر لگی یہ پرت دھوپ کی وجہ سے خراب بھی نہیں ہوتی ہے اور سولر پینلز سالوں سال دھوپ سے بجلی بنا پاتی ہے EVA لیمینیشن کے دوران سولر پینلز گرم ہو جاتے ہیں جنہیں کولنگ مشین سے گزار کر تھنڈا کر لیا جاتا ہے فیکٹری کے اس حصے میں سولر پینلز کو ایلومینیم کی چھڑوں کا استعمال کر کے سیل کرنے کا کام کیا جا رہا ہے ایک خاص طرح کی گوند کا استعمال کر کے ایلومینیم کے بریکٹس کو سولر پینل کے چاروں اور لگا دیا جاتا ہے مشین کا استعمال کر کے سولر پینل کے فریم کو اچھے سے لاک کر لیا جاتا ہے جس سے پورا سولر پینل مضبوط ہو جاتا ہے اس کے بعد سولر پینل پر جنکشن باکس لگایا جاتا ہے اس کے لیے جنکشن باکس پر چپکنے والا خاص مٹیریل لگا کر اسے سولر پینل پر فکس کر لیا جاتا ہے اسی جنکشن باکس سے سولر پینل میں بننے والی بجلی باہر نکل پاتی ہے جسے گھروں آفیسز آدھی میں استعمال کیا جاتا ہے آخر میں سولر پینل پر فائنل ٹیسٹنگ کی جاتی ہے اس کے لیے اسے دھوپ دینے والی کرترم مشین سے گزارا جاتا ہے اس دوران سولر پینل پر بننے والی بجلی کی ماترہ اور انیجانکاریاں کمپیوٹر پر پراپت ہوتی ہیں سولر پینل پر کیے گئے اس ٹیسٹ کے ریزلٹ کو پینل کے پیچھے کے حصے پر چپکا دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے سولر پینل کے انسٹالیشن میں مدد ملتی ہے سب ہی سولر پینلز کو صاف کر کے چمکا دیا جاتا ہے اور انہیں مضبوط باکسز میں پیک کر لیا جاتا ہے سولر سیلز اور سولر پینل کی مینفیکچرنگ سے سمبندت یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد دھنیواد